بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو کا اصل موضوع یہ ہے کہ حضرت ماریہ کبتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں کیسے آئیں اس کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت مبارکہ پر بھی روشنی ڈالیں گے لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے دوستو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کے ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوریفیکیشن ملتا رہے پیارے دوستو یاد رہے کہ حضرت ماریہ کبتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے والی واحد مصری خاتون تھی ان کا آبائی تعلق عیسائی مذہب سے تھا وہ شاہی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی انہیں ایک بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں بھیجا تھا جس کی تفصیل ہم آگے آپ کو بتائیں گے نہ صرف یہ بلکہ ان کا ذکر مبارک اشارے کے نائوں ہی میں سہی زبور میں بھی آیا ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو مختلف پیش انگوئیاں بائبل کے مختلف مقامات پر آئی ہیں ان میں سے ایک پیش انگوئی یہ بھی ہے تیری معزز خواتین میں شہزادیاں ہیں ملکہ تیرے دہنے ہاتھ افیر کے سونے سے آراستہ کھڑی ہیں قاضی سلمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ رقم تراز ہیں کہ دہنے ہاتھ کے الفاظ پر غور کرنا چاہیے یہ ملک یمین کا ترجمہ ہے سب مرخین ماریہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک یمین بتاتے ہیں پیش گوئی بالا میں پہلے بتایا گیا ہے کہ وہ شہزادی ہوں گی اور ان کا آنا ملک یمین کی شان میں ہوگا دوستو زبور کی عبارت سے یہی آیاں ہوتا ہے کہ ایک خاتون جو خانوادہ شاہی سے تعلق رکھتی ہوں گی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں پیش کی جائیں گی چلیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت اقدس میں کیسے پہنچی تو یاد رہے کہ حجرت کے چھٹے سال کے بلکل آخر اور ساتھویں صدی حجری کے آوائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا بھر کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خطوط ارسال فرمائے جس میں اس بادشاہ اور اس کی قوم کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی اس میں کہا گیا کہ اسلام لے آؤ سلامتی میں رہو گے اور دوہرے عجر کے مستحق قرار دیے جاؤ گے ورنہ دوسری صورت میں تمہاری قوم کے اسلام قبول نہ کرنے کا گناہ تمہارے اوپر بھی ہوگا اس کے بعد سورہ آل عمران کے آیت نمبر چونسٹھ اس میں درج فرمائی گئی اور خط کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر مبارک لگائی گئی جو اوپر نیچے تین سطروں پر مشتمل تھی سب سے اوپر والی سطر میں لفظ اللہ دوسری میں رسول اور تیسری سطر میں محمد لکھا ہوا تھا پیارے دوستو اگر بات کی جائے اس خط کی جو بادشاہوں کو ارسال کیے گئے تو یہ خط جامیت و اختصار کے حسین امتزاج کا عظیم شہکار ہے تمام بادشاہوں کو بھیجے جانے والے خط کا مضمون تقریباً ایک ہی ہے ان خطوط مبارک کو لے جا کر جانے کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام رضوان اللہم اجمائین کو سونپی اسی تسلسل کی ایک کڑی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سات ہجری کے ابتدائی دنوں میں ایک خط شاہ مصروں سے کندریہ کو لکھا جس کا نام جریج بن مطع قبطی تھا اور اس کا لقب مکوکس تھا حضرت حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس بھیجا انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک پیش کیا دوستو مکوکس میم پر پیش اور دونوں قاف پر زبر ہے شاہ مکوکس کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط کا مطن آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ذرا غور سے اس کا ملاحظہ کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس خط کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے مکوکس عظیم قبد کی جانب اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اما بعد میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں اسلام لے آؤ سلامت رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دھگنا عجر عطا فرمائیں گے اگر تم رو گردانی کرو گے تو سارے قبطیوں کی گمراہی کا گناہ تمہارے اوپر ہوگا اے اہلِ کتاب آؤ ایک ایسی مشترکہ بات پر جمع ہو جائیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں مانیں گے اور ہم اس کی ذات و صفات خاصہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور اللہ کے علاوہ کوئی کسی اور کو رب نہیں مانیں گا اگر وہ اس اہدو پہ مان سے پھر گئے تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو ماننے والے ہیں دوستو یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ عموماً جب خط لکھتے ہیں تو اس کی ابتدا میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تحریر کرتے ہیں جبکہ اس خط میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیں لکھا گیا بلکہ سلام علی من اتبا الہدا لکھا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دعا ہے جس کے مستحق صرف اہل اسلام ہیں غیر مسلموں کو خط لکھتے وقت ایسا نہیں لکھا جاتا چونکہ شاہ مصر مقوقس عیسائی تھا اس لیے اسے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لکھنے کی بجائے سلام علی من اتبا الہدا تحریر کیا البتہ دوستو بات کرتے ہیں قاصد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقوقس کے دربار میں تشریف آوری کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لے کر حضرت حاطب بن عبی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ شاہ مقوقس کے دربار میں بہنچے اور مطانت کے ساتھ ان کو جا کر کہا اے شاہ مقوقس آپ سے پہلے اس ملک میں ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب عالی سمجھتا تھا اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا پہلے تو اس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا پھر خود اس کو انتقام کا نشانہ بنایا لہٰذا دوسرے سے عبرت حاصل کرو ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت حاصل کریں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقوقس سے جو مقالمہ ہوا وہ اس طرح سے ہے مقوقس نے پوچھا مجھے محمد کے بارے میں بتائیے کیا وہ اللہ کے نبی ہیں حاطب بن عبی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ نبی ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول بھی ہیں مقوقس بولا اگر وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر کیا وجہ ہے جب ان کی قوم نے انہیں اپنی بستی یعنی مکہ سے نکالا تو انہوں نے اس کے لیے اللہ کے عذاب کی بددعا نہیں کی حاطب بن عبی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے مقوقس بولا بلکل مانتے ہیں حاطب بن عبی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو پھر آپ بتائیے کہ جب ان کی قوم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور انہیں سولی دینے کا ارادہ کیا اور پھر اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا تو انہوں نے اس بات کی دعا کیوں نہیں کی کہ ان کا رب بنی اسرائیل کو ہلاک کر دے مقوقس بولا آپ ایک حکیم اقل مند آدمی ہیں اور ایک حکیم دانہ آدمی کی طرف سے آئے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ توفے آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں اور یہ نگے بان جو آپ کے علاقے تک آپ کی نگے بانی کریں گے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا جواب لکھوایا شاہ مقوقس کا خط کچھ اس طرح سے تھا محمد بن عبداللہ کے حضور من جانب مقوقس عظیم القبد اس خط کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں اما بعد میں نے آپ کا گرامی نامہ پڑھا اور جو کچھ اس میں تحریر تھا اور جس کی آپ نے دعوت دی میں نے اسے سمجھ لیا میں جانتا ہوں ایک نبی نے آنا تھا لیکن میرا خیال ہے اس کا ظہور ملک شام سے ہوگا بہرحال میں نے آپ کے قاسد کے عزت کی ہے میں آپ کی طرف دو کنیزیں ماریا اور سیرین کو بھیجتا ہوں جو کہ قبد میں عظیب المرتبت ہیں اور کچھ لباس و تحائف بھی پیش خدمت کرتا ہوں اور خچر بھی آپ کی سواری کے لیے روانہ کر رہا ہوں آپ پر سلامتی ہو پیارے دوستو روایات بتاتی ہیں کہ خط کے ہمرا چند تحائف بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجے گئے جن میں دو کنیزیں سیدہ ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ سیرین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی اس کے علاوہ ایک اونٹ ایک سفید رنگ کا خچر ایک نیزہ، قیمتی لباس، قیمتی خلط اور ہزار مسکال سونا شامل تھا بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ شاہ مکوکس نے ایک طبیب، معالج، حکیم یا ڈاکٹر بھی ساتھ بھیجا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ ہم لوگ سخت بھوک کے وقت کھانا کھاتے ہیں اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے ہم کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ حضرت حاطب بن عبی بلتا رضی اللہ عنہ کو شاہ مکوکس نے توفے میں سو مسکال سونا اور پانچ قیمتی لباس اس کے علاوہ دیئے تھے روایات کے مطابق دوسرے دن چار افراد حضرت حاطب بن عبی بلتا رضی اللہ عنہ سیدہ ماریہ، سیدہ سیرین اور معبور پر مشتمل چھوٹا سا کافلہ، اونٹ، خچر اور دیگر سامان کے ہمراہ مصر سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا راستے میں حضرت حاطب بن عبی بلتا رضی اللہ عنہ نے کافلے کے تمام افراد کو اسلام کی دعوت دی معبور نے انکار کیا جبکہ سیدہ ماریہ اور سیدہ سیرین نے راستے میں ہی اسلام قبول کر لیا یاد رہی کہ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام شمعون ہے جو کہ ایک مصری کبتی شخص تھے جبکہ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ایک رومن خاتون تھی سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہ کی والدہ رومن تھی اور یہ امرقتن غیر اہم نہیں ہے کیونکہ سیاسی اعتبار سے مصر اس وقت روم کے زیرے نگی تھا کسی برتر قوم کی عورت کا اپنے باد گزار قوم کے مرد سے نکاح یقیناً معاشرتی اعتبار سے خاصی اہمیت رکھتا ہے شاہ مکوکس کے خد سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ سیدہ ماریہ کے والد گرامی بھی مصر کے باعثر شخص تھے البتہ دوستو کئی دنوں کی طویل مسافت کے بعد یہ کافلہ مدینہ منورہ داخل ہوا حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ انہو سیدہ ماریہ اور سیدہ سیرین رضی اللہ تعالیٰ انہو کو لے کر سیدھے حضرت ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر تشریف لے گئے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور شاہ مکوکس کا خط نکال کر پیش کیا روایات میں آتا ہے کہ حضرت ماریہ گبتیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پڑوس میں حضرت حارسہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ انہو کے مکان میں ٹھہرایا گیا اگرچہ آپ کنیز تھی لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو دیگر ازواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرح پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا اس وقت ان کی عمر مبارک بیس سال کی تھی کچھ عرصے بعد سیدہ ماریہ گبتیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا امید سے ہو گئیں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی دیکھ بھال کے لیے حضرت ابو رافی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی اہلیہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا گاہے با گاہے تشریف لاتیں سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ایک بچے کی ماں بن گئیں دوستو آپ کو بتاتے چلنے کے لونڈی جب بچے کی ماں بنے تو اسے امی ولد کہتے ہیں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اپنے خاون کو بچے کی خوشخبری دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باز بھیجا انہوں نے جا کر اطلاع دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ابراہیم نام رکھا آپ کو بتاتے شلیں کہ زلحجہ آٹھ ہجری کو سیدہ ماریہ کبتیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بطن سے حضرت ابراہیم کے ولادت ہوئی حضرت ابراہیم کی رضاعت کا شرف بنو نجار سے تعلق رکھنے والی صحابی برہ بن عوض کی اہلیہ ام بردہ خولہ بنت منظر کو حاصل ہوا ام بردہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے کے حصے کا دودھ پلایا کرتی تھی اور دودھ پلا کر بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر دیتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرضا کو خجور کا ایک درخت اتا کیا تھا اور انہیں سات بکریاں بھی اتا کی تھی تاکہ وہ جب بچے کی خوراک کو پورا نہ کر سکیں تو ان کے ذریعے کمی کو پورا کر لیں ام بردہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بچے کو مستقل طور پر دودھ پلانے کا انتظام نہ کر سکیں لہذا ان کے بعد ام سیف رضی اللہ تعالیٰ انہا نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ انہا کو دودھ پلانے کی ذمہ داری سنبھالی روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنے صاحبزادے کو دیکھنے کے لیے ام سیف کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے پیارے دوستو روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبتیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اس لیے کہ ان سے اہد اور نصب دونوں کا تعلق ہے ان کے نصب کا تعلق کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والدہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ اور میرے بیٹے ابراہیم دونوں کی ماں اسی قوم سے ہیں اور اہد کا تعلق یہ ہے کہ ان سے معاہدہ ہو جکا ہے کہتے ہیں کہ پیدائش کے اٹھارہ ماہ بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ انہو زندہ رہے اور پھر وفات پا گئے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا اور ایک چھوٹے سے تختے پر اٹھا کر بقی کی طرف چل پڑے نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان کو کہاں دفن کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ انہو کے پاس چنانچہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ انہو کی قبر کھو دی گئی تو اس میں حضرت عثمان بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہو اترے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسودہ خاک فرمایا دوستو جہاں تک بات ہے سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی وفات کی تو سن سولہ ہجری محرم الحرام میں سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے وفات پائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو جنت البقی میں دفن کر دیا گیا پیارے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ انہم کے مبارک تذکرے کے بعد سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا ذکر اس لئے ضروری سمجھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ انہو کی والدہ ہیں جبکہ سیدہ سیرین رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہو کے پاس رہیں اور ان سے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ انہو پیدا ہوئے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوریفیکیشن بروقت ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے آمین مجھے دیجئے اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ